ہمیں ایک دن کی آڑے پر دینا پڑتا ہے تو آپ اگر ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ آر دنوں کے لیے جو ہے اپنی فسل کو رکھ سکتے ہیں دوستو ایک کہاوت ہے آمدانی اٹھنی اور خرچہ روپیہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہاوت بہت سننے میں آتی ہے اور ابھی کی ستی یہی ہے کسانوں کی کہ اس کے جو آمدانی ہے وہ اٹھنی ہے اور جو خرچہ ہے اس کا وہ روپیہ ہے تو ایسی ستی میں یعنی ہماری فسل کی جب ہمیں دام کم ملنے کو ایسا اندازہ لگ رہا ہے ہمارا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یا پھر کرنٹ پر بھی ہمیں ایسی فسل ہماری جو ہم نے لگائی ہوئی ہے اس کے ریٹ ہمیں مارکیٹ پر نہیں مل رہے ہیں تو ہمیں ایسا کیا کریں کہ ہماری فسل کے خرچے بھی کم ہو جائیں اور ساتھ میں ہماری فسل ہے وہ ہارویسٹنگ بھی بڑھی ہے دے ہمیں اتبادن بھی اچھا ملے آہ اس ویڈیو میں یہی جانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی فسل کے خرچے کیسے کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی فسل پر خرچے کیا کیا کرنے ہوتے ہیں تو ان خرچے ہم دیکھیں تو کیٹ پرابندان دوسرا ہے فنگس پرابندان تیسرا ہے ہمارا نیوٹن پرابندان چونترا ہے بیکٹریل جنی جتنے بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ہمیں کنٹرل کر کے رکھنا پڑتا ہے اور پانچ رہا ہوتا ہے لیور تو لیور پرابندان ہمیں جو کرنا پڑتا ہے ہماری فسل پر جیسے بندائی ہے دوڑائی ہے یہ ساری چیزوں پر ہمیں لیور کا میکنس کرنا پڑتا ہے تو اب ہم ان میں دیکھیں کہ جو پہلا جو آفصن ہے ہمارا وہ ہے کیٹ پرابندان تو کیٹ پرابندان میں ہمیں کیٹنس کا کسپری کرنا پڑتا ہے تو اس پر ہم کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے کیونکہ یدی ہم کیٹ ہماری فسل پر رہنے دیتے ہیں تو پھر ہماری فسل جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے اس میں تھریف سے یدی آ جاتی ہے تو اس میں وائرس جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے وہ خرچی تو ہمارے کام ہو نہیں سکتے یدی ہمیں فسل کو چلانا ہے تو دوسرا یدی ہم پائنٹ دیکھیں دوسرا پائنٹ ہے فانگس پرابندان فانگس پرابندان بھی یہی ہے لیکن فانگس پرابند ایک آپ کام کرنا سکتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کی فسل پر سمبھاوت بیماریاں آپ کو لگ رہی ہیں ان روگوں کے لیے آپ کو پرابندی روپ سے کام کر کے چلنا پڑے گا تو پرابندی روپ سے دی آپ کام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو خرچے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور یدی آپ نے روگ آنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو اس کے جو خرچے ہیں آپ کے بڑھ جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے خرچوں کو کام کر سکتے ہیں فانگس زنید روگوں کے لیے تیسرا ہے ہمارا بیکٹری جنید روگوں کے لیے ہمیں اسپری کرنے ہی پڑیں گے جیسے اسٹیٹو سائیکل ہیں سمیں سمیں پر ہمیں ان کا اسمار کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کا سی او سی ہوتا ہے کوسائیڈ ہوتا ہے ان کا یدی اسپری کرتے ہیں تو آپ جو ہے بیکٹرییا کے لیے الیکسیا کا ٹریٹمنٹ نہیں بھی کرتے ہیں تو چل جاتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان کا جو اپچار ہے وہ پرمنٹی روپ سے کرنا پڑے گا جیسے پھنگس کے لیے ہم نے کیا ہوا تھا تو ہمیں زیادہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑے گی زیادہ پیسے خرچے کرنے کے وسط نہیں پڑے گی اب چونتی ہم دیکھیں تو چونتا ہے لیور لیور کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو لیور پیمنٹ بھی ہم جو ہے کم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جو تڑھائی کرنی ہے وہ تو کرنی ہے جو بندھائی ہمیں کرنی ہے وہ تو کرنی پڑے گی ہاں اس طریقے آپ دیکھ کے تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں جیسے بندھائی آپ تھوڑا سا ہلکا سا لیٹ کر کے یا تھوڑے دنوں کے بعد آپ کر سکتے ہیں فصل کی اس طریقے کو دیکھ کے تو اس طریقے سے آپ منٹنیلس کا کر سکتے ہیں اس ٹیکنگ آپ اچھی رکھیں تاکہ آپ کی فصل جو ہے وہ لمبی چلے ابھی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں چار پائنٹ ان پر آپ نے دیکھا کہ ہم کچھ حد تک پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں اب ہم جانتے ہیں ہمارے پانچوے پائنٹ کو جو کی بہت ہی مہاتفور ہے یدی آپ کو یہ جانکاری پہلے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یدی وہ پسند آئی ہو تو بیڈیو شائب کریں اور چینل پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ کسان بھائیوں کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس جانکاری کا لاب لے سکے اب ہم جانتے ہیں اپنے پانچوے پائنٹ کو جو کی بہت ہی مہاتفور پائنٹ ہے اس کو آپ بڑے دھیان سے دیکھنا آپ اس میں دماغ لگائیں گے تو آپ کے کچھ حد تک پیسے اس میں کافی حد تک پیسے بچ سکتے ہیں چلی آگے جانتے ہیں ہمارے پانچوے پائنٹ کو سب سے جو مین پائنٹ آتا ہے اس کا نیوٹرین پربندن خات پربندن اس پہ ہم تھوڑی سی مسکت کر کے اپنا دماغ چلا کر اپنی فسل کو کم خرچے پر رکھ سکتے ہیں اتپادہ بھی بڑھیا لے سکتے ہیں تو اب وہ کیا کر سکتے ہیں یہ مین پائنٹ ہے اس ویڈیو کا آج تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے تو نیٹرین پر ہم دیکھیں تو نیٹرین پر ہم دیکھیں تو نیٹرین فاسپورس اور پوٹاس یہ ہمیں دینا ہوتا ہے سیکنڈی نیوٹرین میں ہم دیکھیں تو ہمیں کیلیسیم سلپر اور مینگنیسیم پر اثمال کرنا پڑتا ہے تو ان کی ڈوز بھی ہمیں دینی پڑتی ہے تو اس کے ساتھ میں ہم دیکھیں تو ہمیں پھر میکس مائکرونٹرین جو ہمارے ہوتے ہیں جو سب سے کم ماترم ہمیں لگتے ہیں جیسے بوران ہے جنگ ہے آپ کا کوپر ہے مولی ڈیوڈیڈنم ہے ان کو آپ جو بہت کم ماترم دیتے ہیں تو ان کو آپ کو اسپری کے روپ سے آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اب ہم جانتے ہیں ہم دینے کے جو طریقہ ہمارا وہ کیا ہے دینے کا طریقہ ہمارا ایک تو ڈیپ کے مادم سے دیتے ہیں یا پھر ہم اسپری کے مادم سے ان پوسر طتوں کو دیتے ہیں تو یادی ہم ڈیپ کی بات کریں تو ڈیپ میں ہم کیا کریں کہ جیسے ہم وارٹر سالیبل جو ہماری خاد ہوتی ہیں جو گریڈے ہوتی ہیں جیسے باوان چوتی سے تیرہ جیر پہتالیسے انیس انیسے آپ کا بارہ ایک سٹھ ہے ان کو آپ کو چینج کر کے آپ کو جو ہمارے دانے دار جو گریڈ آتی ہیں جیسے کی آپ کا بارہ باتیس سولہ ہے اٹھارہ چھالیس ہے ان کا استعمال بھی آپ جو ہے ایسے سمائے پر کر سکتے ہیں اب وہ کیسے کریں گے آپ جیسے مالی جی آپ کو بارہ ایک سٹھ کی آپ سکتا ہے تو آپ اٹھارہ چھاریس کا گھول بنا کر میں نے ایک ویڈیو پر جو ہے ہائی پاور ڈوز بتایا ہوا ہے فصلوں کے لیے آپ چاہیں تو آئی بٹن پر اس کے جا آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ہائی پاور ڈوز کا استعمال کر کے اپنی فصل کو کم سے کم آٹھ دنوں کے لیے یہ بارٹر سلیویل خاص سے چھٹکارہ دے سکتے ہیں تو جیسے اٹھارہ چھالیس ہے جیسے آپ بارہ ایک سٹھ دیتے ہیں تو بارہ ایک سٹھ کی جگہ میں آپ جو اٹھارہ چھالیس کی ماترہ دے سکتے ہیں پڑی سی محنت اس میں لگے گی مگر آپ چاہیں تو لیوروں کے مادیم سے آپ چاہیں تو جڑوں کے کنارے دانے دار کو باجو پر رکھوا سکتے ہیں مٹی پر دوانے کے بعد دوسرا آپ چاہیں تو گھول بنا کر دو سلویٹر کی ٹنکی پر ٹنچنگ جیسے ہم کرتے ہیں بیسہ آپ کروا سکتے ہیں پمسے بھی کروا سکتے ہیں آپ اور دوسرا آپ لیور کی مدد سے آپ جو ہے گھول کو اپنے پودھوں کے کنارے ڈلوا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کا جو اثر ہے وہ آپ جیسے وارٹر سلیویل خواد ہمیں ایک دن کے آڑے پر دینا پڑتا ہے تو آپ اگر ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ آر دنوں کے لیے جو ہے اپنی پرسل کو یہ پرابندھت کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تھوڑے سے پیسے اس کے بچ جائیں گے کیونکہ ان کے جو ریٹ ہیں وہ بہت ہی کم ہیں دوسرا جیسے کچھ گریٹ ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو ادھاران کے لیے ایک بتا رہا ہوں آپ کو میں جیسے ہمارے پاس نائٹروزن ہوتی ہے چھہیلیس پرسنٹ جو کی یوریا کے مردم سے ہمیں ملتی ہے دوسرا ہوتی ہمیں ایم اوپی جو کی پوٹاس ہماری ہوتی ہے وائٹ پوٹاس جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیں ملتی ہے تو دونوں کی جو کا ریٹ ہم دیکھیں تو لگ بگ ہمیں چھے روپے کیجی کے لگ بگ یوریا آپ کو مل جاتی ہے نائٹروزن اور آپ کا لگ بگ چھتیس روپے کیجی قریب آپ کا ایم اوپی این اے پوٹاس آپ کو مل جاتا ہے تو جیسے ہم تیرہ جیرو پینٹالیس کے اگر بات کرے تو تیرہ جیرو پینٹالیس کے لیے بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ لگ بگ تین سو پچھتر گرام کو یوریا آپ کو لینی پڑے گی تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تیرہ پرسنٹ اس میں نائٹروزن آپ کا مل جائے گا دوسرا آپ جیدی ایم اوپی کی ماترہ اگر ہم ساتھ سو پچھاس گرام لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو پینٹالیس پرسنٹ اس میں پوٹاس بھی مل جاتی ہے تو آپ کے یہ تیرہ جیرو پینٹالیس بن کے تیار ہو جاتی ہے اسی طریقے سے آپ جو ہے انیس انیس کو ہی بنا سکتے ہیں ہم بارہ ایک سٹ کی بات کریں تو بارہ ایک سٹ کی جگہ میں آپ اٹھارہ چلیس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ ڈنچنگ کروانی پڑے گی ڈپ کی ماجرم سے یہ دی آپ دیں گے تو آپ کے ڈپ پر کے چوک ہونے کی چانس آپ کے بڑھ جاتے ہیں ہاں جو ہم نے تیرہ جیرو پینٹالیس کی بات کی تھی یوریا اور پوٹاس تو وہ آپ بنا کے اگرٹ دے سکتے ہیں جو کی آپ کی ہرمشٹنگ کے ٹائم میں جو ہے کافی مدد آپ کو مل سکتی ہے تو اس طریقے سے جیرو جیرو پچاس میں ہی پچاس پسنٹ آپ کا پوٹاس ہوتا ہے تو اس کی جگہ میں آپ جو ہے ایم اوپی کی ماطرہ آپ استعمال کریں گے تو آپ سے ہی اس کے خرچ سے کام ہو جاتے ہیں مائی کروم کرنٹ کی بات ہم کریں تو مائی کروم رکھنٹ آپ کو is سپری کی ماغذیم سے دینے چاہیے ڈپ کی ماغذیم سے آپ کم دیں آپ اس پری کے ماغذیم سے دیں پوڑھوں پر جو بہوزن پہنچتا ہے وہ پتیوں کے ماغذیم سے بھی پہنچتا ہے اور ملنکے ماغذیم سے پہنچتا ہے بلکہ سمائی لگتا ہے پودو کو Ηک آپ اس پری缸یز 먹고 دیکھنٹ تو آپ دیکھیں گے اس کے جیٹ آپ کو ترینٹ ملیں گے تو وارٹر سالے وال خاد میں ہم دیکھیں تو ہمیں سب سے مہنگا جو پڑھتا ہے وہ باون چون تیس پڑھتا ہے جس کے جو آج کے سامنے پر ریٹ ہے لگ بگ دو سو روپے سے لے کے دو سو بیس تیس روپے کیجی تک آپ کو ملتا ہے اور انہے کمپنی جسی یارہ لیوہ وغیرہ ہے اور ان کی تو ریٹ جو ہے بہت ہی زیادہ ہے تو ان کی پورتی یہ دی ہم کرتے ہیں ڈرپ کے مادم سے تو ہمیں کم سے کم دو کیج اس کی مہترہ سب تاہ میں ایک بار اس پر کرتے ہیں اور سات میں گوڑیج ڈبل کا استعمال آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کو پانچ ایجی باون چون تیس کے سے زیادہ آپ کو اس کے ریٹ ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے باون چون تیس لے لیں آپ ایک ایجی کی لگ بھنگ یہ آپ ڈرپ میں نہیں چلا رہے ہیں تو اور اس کو دو سو لیٹر پانی پر ملانے کے بعد اور آپ کو گوڑیج ڈبل یادی آپ کی فراورنگ اور فروٹنگ اسٹیج ہے تو آپ اس کا استعمال کر کے اپنی فصل کو جو ہے آپ کا فاس فوراس اور پورٹاس دونا ماترہ ہیں پر یہاں پ سے دے سکتے ہیں اب اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم انکام اور کر سکتے ہیں کہ ہماری فصل پر ہم جو ہے جو چڑوں کے معداد سے جو بیکٹریہ ہوتے ہیں ہمارے جمین پر جو بیکٹریہ ہماری فصل پر این پیکے کو اپٹک کرانے کے لیے مدد کرتے ہیں جیسے کی پی ایسی بی کلچر ہے آپ کا اازیرو بیکٹر ہے ٹھیک ہے پورٹاس بیٹریہ ہے گوڑ بیکٹریہ ہے دو سارے بیکٹریئے جو ہیں آپ کو مارکٹ پر مل دیں گے اور وہ زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں اگر آپ اپنی فصل پر دے دے دیں ان کو تو ان کا جو گوڑن ہے وہ چلتے رہتا ہے آپ ان کو جو ہے اپکو کی سائٹ پر جا کے اون لائن بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس ریٹل سوپ اگر ہے آپ کے کنارے پر تو آپ وہاں پر جا کے لے سکتے ہیں یا پھر انہی کسی کمپنی کا جیسے ملٹی پلیکس کمپنی کا بھی آتا ہے یہ تو اس طریقے سے آپ یدی اپنی فصل پر ان بیکٹریئوں کا استعمال اگر کرتے ہیں تو آپ کو ویسے بھی خاد کا استعمال آپ کو کم کرنا پڑے گا کیونکہ آپ مٹی پر دیکھیں تو کافی خاد ہماری جو ہے ویسٹیج رہتی ہے اور وہ پودھے تو مل نہیں پاتی پودھا اسی اپٹیک نہیں کر پاتا ہے اس کی اگر ہمیں بستہ کر دیتے ہیں کہ پودھا اس کو اپٹیک کر سکے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے کم خاد پر بھی زیادہ ریجلٹ ملیں گے بیسے بھی آپ کو ان بیکٹریئے کا استعمال کرنا چاہیے اپنی فصل پر تو اس طریقے سے آپ دیکھیں دوستو تو میں نے کچھ آپ کو طریقے بتائے ہیں جس سے آپ اپنے خرچے کو کم کر سکتے ہیں باقی خرچے تو ہم کم نہیں کر سکتے لیکن کچھ خرچے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ چاہیں تو ان کو اس طریقے سے پربندن کر کے اور کم کر سکتے ہیں دوستو آج کی جانکر کو کیسے لگی پریز ہمیں کمنٹ کر کے جب کو بتائیں اور یادی جانکر پرسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طریقے سے کہتے سمجھے جانکر دیل چینکو سسکرم کریں ملکو میں اگرے گروہ پرکتر نمازکار جائے ہیں جائے کسان جائے جواہ